جائے گا گپکار الائنس کی بات بعد میں لیکن اس سے پہلے ہم دلی کا روک کریں گے جہاں سپریم کورٹ میں تین سو ستر پہنتی سے ایک کو لے کے جو معاملہ چل رہا ہے اس میں آج اس وقت فوقیت کیا یوں کہیں پوزیٹوی نیس دیکھنے کو ملی جب آم آدمی پارٹی کے وکیل نے عدالت عزبہ میں عرضی دائر کرتویے مطالبہ کیا کہ اگس کے مہینے میں جو شروع ہونے والی شنوائی ہے اس کو فیلحال روک دیا جائے کیونکہ ایک طرف مونسون اسمبلی کا اجلاس لوگ سبا کا اور اس کے ساتھ ساتھ دلی کے آرڈیننس پر پہلے سپریم کورٹ میں معاملہ ہے اور دلی کے آرڈیننس پر سپریم کورٹ اپنا فیصلہ سنائے لیکن چیف جسٹس کی سربراہی میں پانچ رکنی جج سائبہ انی دلی میں آم آدمی پارٹی کے وکیل کے عرضی کو مسترد کرتے ہوئے بتایا کہ پینتیس اے اور تین سو ستر اے کے معاملے کی عرضیوں کو فیلحال موخر کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے شنوائی ہوگی اور یہ شنوائی جاری رہے گی تاہم عدالت عزبہ نے یہ بھی بتایا کہ دلی آرڈیننس کے خلاف جو دلی کی سپریم کورٹ میں عرضی داخل کی گیا ہے اس پر بھی شنوائی ہوگی لیکن تین سو ستر پینتیسے پر کوئی روک نہیں لگ رہی گی یہ بڑی خبر دلی سے اور دلی کسی خبر سے اندازہ یہی ہو رہا ہے کہ اب کی بار آر یا پار کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا پینتیسے تین سو ستر کو لکے سپریم کورٹ پہ فیصل معاملہ تو پہنچا ہوا ہے تاریخیں لگ چکی ہیں اور یہ تاریخی جلد ہی نہیں بلکہ آئے روز تھی تاریخیں ہوں گی اور آئے روز کی تاریخ کے بعد فیصلہ ہو ہی جائے گا یہ دلی کی بات ذرا رخ کشمی